اسلام علیکم میرا نام ہے سوہب شاہد اور بلکم ٹو پی کے کارز تو آج میں آپ لوں کے لیے کار مینٹیننس سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کے آئے ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں کس طرح سے اپنی گاڑی کی بریک کو سرویس کر سکتے ہیں without any help of میکینک تو اس میں جو میں آپ کو سٹیپس بتاؤں گا اپنے ساروے فولو کرنے ہیں تاکہ آپ اپنی گاڑی کی صحیح سے بریک سرویس کر سکیں جیسے کہ گاڑی تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی گاڑی کی بریک سٹیپس ہو جاتی ہے تو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ گاڑی کو ٹائم لی سرویس کر لیں کیونکہ میبی ایمرجنسی بریکنگ میں وہ مسئلہ کر سکے تو بہتر یہی ہے کہ ٹائم لیس کی سرویس کر لیں تو اس میں آپ نے دیکھ کے اچھی جگہ پہ جیک لگانا ہے سب سے پہلے اور جیک اگر آپ کو نہیں پتا کہ کس جگہ پہ لگانا چاہیے تو آپ سب سے پہلے اپنی گاڑی کا آنر مینویل پڑھ لیں اس میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ جیک لگانا ہے اس کے بعد اپنے گاڑی کے سکروز جو ٹائر کے سکروز ہیں ان کو اپنے کھول لینا ہے لوس کر لینا ہے اور ٹائر کو اتار لینا ہے جیسے ہی یہ اتر جائے گا تو آپ کے سامنے ڈسک نظر آ رہی ہے تو میرے کیس میں جو ڈسک ہے اس کے اوپر کافی زیادہ لائنز پڑھ چکی ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کاری یہ تو بہت زیادہ چلی ہوئی ہے اس لئے بہت زیادہ بریکنگ ہوئی ہوئی ہے اس کی اور دوسرا کیس یہ بھی ہے کہ کاری میں لو کوالٹی کی ڈسک یوز کی گئی ہیں جس ویسے یہ جو مین ڈسک ہے وہ گز چکی ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو خرادیے کے پاس بیچ کے اس کو سیدھا صاف کروالی جائے پلین کروالی جائے پولیش کروالی جائے مگر اس ٹائم میں آپ کو صرف گریسنگ اور اویلنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس جگہ سے آپ کریں گے اس میرے کیس میں فورٹین نمبر کی کی ہے وہ آپ لگائیں گے اور اس سے فورٹین نمبر کی چابی سے جو ہے نا آپ کھول لیں گے دونوں پیچ جیسے دونوں پیچ کھول جائیں گے اس کے بعد اس کا جو مین ہیڈ ہے ہیڈ یونٹ ہے بریک کا وہ آپ نے اتار لینا ہے اور یہ جیسے ہی آپ یہ اتار لیں گے تو آپ نے اس کو کسی اچھی جگہ پہ اوپر کر کے رکھ دینا ہے گاڑی میں ہی کئی ہاں کئی پھسا دینا ہے کیونکہ اگر یہ لٹکا رہے گا تو اس کے ساتھ آئل کی جو پائپ ہے وہ کھچ کے لیگ پہ ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ اس پہ کھچا ہونا پڑے اس کے بعد اس کے پیچھے دو لیورز ہوتے ہیں جو عموماً یہی ہارڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے گریس خوشک ہو جاتی ہے تو ان دونوں کو اپنے اتار لینا ہے اور یہ دیکھیں میں اتارنے کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں اور یہ اوپر والا کافی زیادہ ہارڈ ہوا ویسے صافتہ چل رہا ہے کہ بریک کتنی زیادہ سٹیف ہوئی ہوگی لگنے میں تو یہ اتر گیا ہے اور یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اوپر کتنی زیادہ گریس چپک چکی ہے اور یہ ساری خوشک ہو گئی ہوئی ہے اس ویسے اس گریس کے ویسے بھی یہ زیادہ سخت ہو گئی ہوئی ہے اور ایک بات یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کی جو ربرز ہیں وہ دونوں ٹھیک ہونے چاہیے ہیں اگر ربرز بھی ٹھیک نہ ہو تو اس سے بھی گاڑی مسئلہ کرے گی پانی چلا جاتا ہے تو یہ بھی سٹیف ہو جائے گا اور جیسے آپ بریکس اتار لیں گے تو بریکس کو دیکھ لینا ہے بریکس چینج ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے اس کے اوپر ہلکا سا بریک نمبر کا جو ہوتا ہے ریک مار یا سینڈ پیپر وہ آپ اوپر ہلکا سا لگا لیں اسے یہ تھوڑا سا سموتھ ہو جائیں گی اور پولیش ہو جائیں گی سرفیس اس میں یہ جو لیور لگا ہوا ہے اس حسابتہ چل رہا ہے کہ کافی زیادہ ابھی آپ رہتی ہے بریک گسنے میں مطلب کہ ابھی کافی زیادہ پڑی ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ لیورز کو اندر ڈال کے اندر اس کے جو ہول اس میں چیک کر لینا ہے کہ یہ زیادہ ہار تو نہیں ہو گیا اگر بہت زیادہ ہارڈ ہے تو اس کی پھر آپ نے گریسنگ کرنی ہی کرنی ہے نئی بھی ہارڈ پھر بھی کرنی ہے لیکن یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے کتنا ہارڈ تھا اور بعد میں کتنا لوجوک ہے تو سب سے پہلے آپ نے پروسیجور جو فولو کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی سکریپر لے کے اس کی اوپر سے جو پرانی گریس ہے جو پرانا گند سا جمع ہوئے وہ سارا اتار لینا ہے اور جیسی اتار لیں گے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی آئل لے کے یعنی کہ تارپین کا تیل اسٹیم میں یوز کر رہوں آپ پہ ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں یا مٹی کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ان کے اوپر سے جو گند ہے اور جو گریس ہے چپک چکی ہے وہ ساری اتر جائے گی اور یہ بالکل نیٹ اور کلین ساف ہو جائیں گے تو جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کپڑے کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے ساف کر لینا ہے اور ان کی اندر سے اچھی شکل نکلے گی جیسے ہی یہ نکلے گی اس کے بعد آپ نے ان پہ اچھی سی گریسنگ کرنی ہے اور ربرز دیکھ لینا ہے اگر خراب ہیں تو نئی ربرز لگا دیں اور اچھی سی گریسنگ کر کے اس کو آپ واپس اس کے اپنی جگہ پہ لگا کے چک کر لیں اور یہ نیچے میں میں لگا لیا اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ نرم ہو گیا سوفٹ ہو گیا بالکل تو آپ کی بریکنگ نرم ہو جائے گی اور اس طرح اوپر والا بھی آپ نے لگا لینا ہے اور اوپر والا کی ربرز پی سی طرح بٹھا لینا ہے اور اسٹرم شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ تھوڑا ہارڈ ہو گیا لیکن اصل میں اس میں ویکیوم تھوڑا سندر بن جاتا ہے اس لئے شاید یہ آپ کو لگ رہا ہے اصل میں یہ کافی زیادہ سوفٹ ہو گیا جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد اپنے ڈسکس اگر چینج ہونے والی ہیں تو ڈسکس بھی چینج کر لیں اور یہ اوپر لگا دیں دونوں اور مین جو ہیڈ یونٹ ہے فائنلی اس کو بھی اس کے اوپر پلیس کریں جب یہ بھی پلیس ہو جائے گا اس کے بعد آپ جو مین بات اپنے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پیچ پرانے ہو چکے ہوتے ہیں نٹ تو اپنے ان سکروز کے اوپر آپ نے آئلنگ کر لینی ہے یا گریسنگ کر لینی ہے آئلنگ یا گریسنگ جب کر لیں گے تو اس کے بعد ہی آپ نے ان کو ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ پرانی گاڑی ہو گی ہوتی ہے تو وہ بعد میں کبھی کھولیں گے تو یہ کھولیں گے نہیں یا بہت زیادہ ہارڈ ہو جائیں گی تو نیکسٹ ٹائم یہ ایزیلی کھول سکیں اس لئے آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ یہ کر سکیں آئلنگ گیرہ اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو کسی پیچ پیچکس کی مطلب سے ٹائٹ کر لینا ہے اور انڈ پہ فائنلی آپ نے اس کے اوپر یہ لگا دینا ہے ٹائر اور سکیوز کو ٹائٹ کر دینا ہے جو ایک بات آپ نے فوکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سکیوز کو اوپر ہی یعنی کہ جب گاڑی جیک پی اوپر ہو تب ہی آپ نے اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہی جیک کو آپ نے نیچے کرنا ہے ورنہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائر صحیح سے نہیں بیٹھے گا اور مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ بہتر ہے سیفٹی کے لیے آپ کی بھی اور گاڑی کے لیے بھی بہتر ہے تو فائنلی اینڈ پہ آپ نے جیک کو نیچے کر لینا ہے اور آپ سکیوز کو ٹائٹ کر لینا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انچہاں نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ